شب برات وہ بھی رات ہوگی، وہ بھی عبادت کی رات ہے اور ہمارے لئے یہ رحمت والا پہلو یہ ہے کہ رات کی وہ عبادت بھی تو ثابت ہے رات کی بھی عبادت ہے، شب برات کو بلکل ثابت ہے اس میں کوئی شب و شبہ والی بات نہیں ہے ہاں بتا یہ ہے کہ اس میں دون چیزوں کو ہم نے قطع نظر رکھنا ہے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بلکل عبادت نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ مخصوص قسم کی عبادت ہے یہ ہی ہوگی، اگر کوئی یہ نہیں کرے گا تو اس کی جو بدرہ شباب کی رات ہے، اس کو یہ ثواب ملے گا اس رات میں عبادت ہے اور یہ فضل والی رات ہے، برکت والی رات ہے اس میں بہت سرے فضائل اور بہت سری چیزیں احادیث اور آثار سے ملتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پر عبادت ہے لیکن یہ ہے کہ عبادت کو مخصوص کر لینا کہ اس رات میں اس قسم کی عبادت ہے مثلا یہ ہے کہ بھئی صلاح تو تسبیح پڑھنی ہے اور ضرور پڑھنی ہے ہر ایک نے پڑھنی ہے اور اجتماعی شکل میں پڑھنی ہے پھر اس رات میں اس کے بعد کیس کریم بھی چلنی ہے اور یہ یہ چیزیں بھی ہیں آدھی رات اگر عبادت میں گزری ہے تو آدھی رات وہ مسجد کی توہین میں گزر جائے آدھی رات جو ہے وہ اجتماعیت میں ہی گزر جائے صرف رات جاگنا نہیں ہے اور رات کو یہ کہ عبادت کے ساتھ انفرادی طور پر ہے عبادت کے ساتھ انفرادی طور پر ہے اس میں کوئی بھی کچھ پڑھنا چاہتا ہے عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے لیکن اس میں کچھ آسان پہلو بھی ہیں آسان پہلو بھی ہیں حدیشری میں جیسے آتا ہے کہ جس کسی نے عشاء کی نماز پڑھ لی اس کو کتنا سواب ملا؟ آدھی رات کا اور جس نے فجر کی نماز پڑھ لی آدھی رات کا ہاں یہ ہے کہ اگر عبادت نہیں ہو رہی یا میں یوں کہوں گا کہ اگر عبادت اس طرح کی کرنی ہے جو ہمارے ہاں رواج پا چکی ہے اگر عبادت اس طرح کی کرنی ہے کہ جو ہمارے ہاں رواج پا چکی ہے اس سے بہتر یہی ہے کہ دعا پڑھ کے رات کو عشاء کی فرائل پڑھ کے سو جائیں صبح و فرد نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں تو تب بھی یہ ساری رات عبادت میں ہی شمار ہوگی خرافات بدعات اور دوسری چیزوں سے تو باتی جائیں گے بقی ہے کہ تبار کا دن چھٹی بھی ہے اور اس کا روزہ بھی ثابت ہے ایسی کوئی بات نہیں کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں روزہ ثابت نہ ہو ہم واجب بھی ہم نہیں کہتے لیکن ثابت ہے جو رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اللہ جللہ جلالہ سے مفہوم حدیث ہے کہ میں ملوں اور میں اس حالت میں ملوں کہ میں روزہ کی شکل میں ہوں کہ اس رات میں اللہ جللہ جلالہ لوحے محفوظ سے بندوں کے جو حالات ہیں ایک سال کے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں روزہ دھرنا اس بنیاد پہ کہ اللہ ہمارے حالات بہتر سے بہتر آپ فرما دیجئے وہ ایک تحقیقی اور بریق باتیں ہیں کہ وہ کہاں تھا یہ تھا وہ تھا ان چیزوں کو مد نظر ان چیزوں سے قطع نظر تحقیقی چیزوں سے ایک چیز یہ ہے کہ رات کی عبادت بھی ہے اور صبح کا روزہ بھی ہے اور یہاں ہمارے ہاں پاکستان میں اس دفعہ جو ہے دوہزار انیس کا وہ اتوار کا دن ہی بن رہا ہے تو اس کا ہم احتمام کرنے والے بن جائیں اللہ جللہ جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرماویں میں حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شب رات یعنی پندرہ شابان کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں میں نے بستر پہ نہیں پایا تو میں نے جب دیکھا تو کہاں ہیں وہ بقی میں تھے میں نے دیکھا تو بقی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا اس رات میں ثابت ہے رات میں رات کے وقت میں ثابت ہے لیکن پھر اسی میں ہی آ جائے گا پھر اس قبرستان کو اور جو مقاصد قبرستان ہیں ان چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی جاتا ہے قبرستان تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو واجب قرار دے دینا واجب قرار دینا کہ ہر حال میں جانا ہے اگر نہیں جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے جو نہیں جائے گا اس کو لانتان کریں گے تو پھر اس صورت میں قبرستان نہ جانا کسی اور دن میں چلے جائیں آج چلے جائیں کل چلے جائیں اس کے بعد چلے جائیں اور اس میں قبرستان جانے سے عبرت مقصود ہے فنکشن مقصود نہیں ہے آج تو جیسے بچوں کو بھی ہم لے جاتے ہیں اس دن میں ویسے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں سلجے ہوئے ہیں اور ایسا کرنا بھی چاہیے ایسا کرنا بھی چاہیے اپنے دادا اپنے پردادا اپنے جو بڑے ہیں ان کی قبروں پر بچوں کو لے کے جانا چاہیے اور ان کو یہ راستے دکھانا چاہیے اگر نہیں دکھائیں گے تو بچوں کو ہمارا راستہ بھی کوئی نہیں دکھائے گا بچوں کو نہیں دکھائیں گے تو ہمارا راستہ بھی ان کو کوئی نہیں دکھائے گا بچوں کو اور اپنے چھوٹوں کو وہاں پر عبرت کے لیے کہ ہمارا حقیقی گھر یہ ہے یہاں سے اللہ جلالہ جلالہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے جو جنت کا ہے اللہ جلالہ جلالہ مسلمانوں کو جنت میں انعامات عطا فرماتے ہیں موسیقی